بکریہ محترم چیئرمن صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور مینی امنٹمنٹس بھی دیئے ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاید برسر اقتدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمبیدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹر لسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹر لسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹھ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے سابق کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو فاؤنسٹنڈ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی مابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابوت کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سنناٹہ ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابندی آئیس کر دی جائے بھی سر میں یہ بہتانا چاہ رہا ہوں کہ جرنگر موڈی کو جو منڈیٹ لیا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منصوب مانگیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدح سے بیٹھ جائیں سری منصوب مانگیا جی ماننی صدح سے بیٹھ جائیں 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 اس کو اوثنٹیکیٹ کرا جائیں اور ابھی انہوں نے اولے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچیں گرا ہے اس کو بھی اوثنٹیکیٹ کرا جائیں نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا منتری کی جواب یہ ہی ہے اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو منڈیٹ ملا ہے وہ سرف اور سرف مسلمان کی نفرت پر ہندو طوا کی وجہ سے ملا ہے میں ہوں کہ یہ نہیں ہے موڈیس ہی دیکھائی لیکن ہم ہمتے ہیں اس کا مطبعہ لگنے کی جو درد ہوا میں سے اپنے موسیلی کی جو دیکھائے اور میں ہمیں کہتے ہیں موڈیوئی پارٹیوںوں میں یہ بات نہیں ہے یہ موڈیوییییییییییییوا اس کی مجردیویییییییییییییییییییییییییییییی بیٹھائی and do introspection why is it that the obc's and the upper caste are getting their due representation why are the muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you sir آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے sir کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائل لاکھ ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے sir کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جیدہ دو ہڑپ کر سکے یہ بھی کنکلیوڈ کریں ارے sir میرا ری ٹائم ہے ہاں ٹائم ہے سر آپ رو یہ ٹائم نہیں لے میرا سر میں دو منٹ ڈی جی یہ بیسوہ گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو ستاویس ٹن اسرائیل کو ستاویس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتاری سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالیسی کے اپر آپ پیراگراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو سکالیشپ کو ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مہنے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلورو جا رہا ہے سر آخری بات کنکلٹ کر رہا آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتہ کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا دیا سر سر خمد سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر